ڈراما سیلے خمار کا نیو پرومو تو ریلیز ہوئی چکا ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہکشان بیگم کو اپنے کیے گئے کرموں کا پھلے کر کے تو ملی رہا ہے وہی ناصر اب تک کہکشان بیگم کو بلیک میل کرنے سے باز نہیں آرہا کہکشان بیگم کو ناصر کار کر کے اب بھی پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کی ٹانگ کا اپریشن ہونا ہے جس کے لیے اسے بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے وہی ناصر کی باتیں اس کی بیوی سن لیتی ہے کہ اس کا تو یہی کام ہے لوگوں کو بلیک میل کر کے پیسے بٹوڑنا مفت کی روٹییں توڑنا وہاں کہکشان بیگم کو کال آتی ہے کہ ان کے شوہر کو جیل میں ہارٹ اٹیک آیا جس پر انہیں ہسپیٹل لے کر گئے ہیں اس پر کہکشان بیگم کب کہاں کیسے تو بوشی لیتی ہے اور ہسپیٹل پہنچ جاتی ہے کہکشان بیگم کی ساری باتیں ہاریم بھی سن لیتی ہے تو وہ بھی ان کے پیچھے ہسپیٹل چلی جاتی ہے اب شوہر کو ایسی حالت میں دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ ان کا شوہر آج کس حالت کو پہنچ چکا ہے شیخ فرقان کہکشان بیگم سے فائز کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہکشان بیگم انہیں بتا دیتی ہے کہ فائز کا کچھ پتا نہیں ہے وہ ایک انٹرویو کے لیے گیا تھا اور دوبارہ واپس ہی نہیں آیا یہ سب کچھ وہاں کھڑی حریم بھی سن لیتی ہے اس کی آنکھیں تو نام ہوتی ہیں فائز کا سن کر وہ بلکل ساکت ہو جاتی ہے وہاں فائز کو بھی ہوش آ جاتا ہے اور وہ حریم کا نام بھی لیتا ہے ڈاکٹر بھی فائز کے ریکاور ہونے سے کافی زیادہ مطمئن ہوتے ہیں فائز تو واپس آئی ہی جائے گا اور وہاں ناصر بھی سی انتظار میں ہے کہ فائز کو اس کی ماں کی ساری حقیقت بتا دے کہ انہوں نے یہ حریم اور اس میں غلط فہمیاں بنائیں ان کی وجہ سے ہی آج وہ دونوں الگ ہیں